موسیقی اسی ہی قرآن پاک یا رسول کریم کی شام میں گستاکی کا سوچ بھی نہیں سکتا اس قانون کا سہارا لے کر ذاتی انا اور ذاتی مفاد حاصل کرنے والی افراد کے خلاف سکت قانون سازی کی ضرورت ہے حجوم کو جلاو گھیراو اور قتل کرنے پر اکسانے والے دین کے خیر خوا نہیں ہو سکتے نہ ہی دین اس کی اجازت دیتا ہے ایسا کرنے والے دین کے تعلیم سے ناواقف ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اقلیتوں کے جان و مال کے تحفظ کو ممکن بنائیں مظاہرے میں سیاستی سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ناصر نیر نصیر کھوکھر روزی گل وشال گل پرویز رانجہ بشب ندیم گوری پروفیسر راج بھٹی زیب عابد ڈوکر رفی بھٹی اور دیگر نے کھتاب کیا شرپسند ناصر کی کارستانیاں ہوتی ہیں اس قانون کو وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں میں حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ایم این ایز اور اپوزیشن کی جماعتوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس میں قانون سازی کو مزید محصر بنایا جائے کہ جو شخص اس قانون کا غلط استعمال کرتا ہے اسے بھی وہی سزا دی جائے جو اس قانون میں مجرم ثابت بنے والے مجرم کے لیے ہے میں اس قانون پر حکومت پاکستان کی توجہ محبور کرانا چاہتا ہوں کہ اس سانحے کو آج کئی دن گذر ٹکے ہیں اگر کوئٹا سے کراچی جاتی کسی بس کا حدثہ ہو جاتا ہے تو حکومتیں ان کی امداد کے لیے زخمیوں کی امداد کے لیے مدد کا اعلان کرتی ہیں حکومتیں مڑنے والوں کے لیے ان کے لباختین کی مدد کا اعلان کرتی ہیں یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے کہ ایک بندہ مر گیا ہے ایک گھر چل گیا ہے اس کا رضگار چل گیا ہے لیکن حکومت کی طرف سے ایک روپے کی کمپنسیشن کا اعلان نہیں کیا گیا حکومتیں پاکستان کو چاہیے کہ کم از کم اس پیملی کے لیے چار کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کرے تاکہ وہ اپنے معاشی مسائل سے نکھا کر دوبارہ سے اپنی زندگی کو بحال کر سکیں آخر میں یہ کشیر سے اپنی بات کو اقتدام تک لے کر جاؤں گا کہ میں جس کے ہاتھ پہ اپنا تلاش کروں تمام شہد میں پہلے ہوئے ہیں دستانی اور آخر میں میں اپنے تمام مسیحی بہنبائیوں کا ملکیہ کرتا ہوں کہ جو اس مرض کی اپنے بارش میں اپنی کمپرسی کا سب دینے کے لیے یہاں پر بجھے ہیں جو ملک میں ایسے پلی پلینٹ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اکلیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ایسے جو ہے ناجائز جو ہے وہ بکوے بناتے ہیں جس سے ملک کا سکون جو ہے وہ برباد ہوتا ہے جس میں ملک میں رہنے والی اکلیتیں جو ہے وہ بے سکون ہو جاتی ہیں اور ریسنٹلی جو ہے ابھی ویٹیکن سٹی میں ہمارے انٹریل منسٹر موسیٰ نکوی صاحب نے جو ہے موجودہ پوک صاحب کو بڑا خطورت بیان دیا ہے کہ پاکستان میں جو اکلیتیں ہیں ہم ان کی محافظت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں تو میں اپنے انٹریل منسٹر صاحب سے یہ درہاز بھی کروں گا کہ خدارہ مہربانی سے جو کچھ آپ کہتے ہیں اس کا عملی جامعہ بھی پاکستان میں کہا آپ سب کو پتائیں کہ کس طرف حالات جا رہے ہیں اب پاکستان میں وقت وقت یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ ایک مذہبی انتہا پسندی ہے جس کو پیس کر رہی ہے اب اس سب کو ختم کرنے کے لیے اس سب کو کمل کرنے کے لیے آپ لوگوں کا یونٹی ہونا بہت ضروری ہے ایک بڑی شار سی میں بات کرنے لگا ہوں سیالکورٹ میں کمیونٹی کتنی زیادہ ہے اور یہاں بے گیتری سے آپ اپنی یونٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اگر یہی حالات رہے تو مسائل ایسے ہی رہی گئے آپ کو یہ اتحاد سے یونٹی سے اس مسئلے سے اس مسئلے کا حل صرف آپ لوگوں کا اتحاد آپ لوگوں کی ایڈیوکیشن تعلیم اور آپ لوگوں کی ساری وہ فورس ہوگی جو ان مسائل مسائل کا حل نکلے گا ان سب سے اور دوسری بار میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں جو بینورٹیز ہیں وہ بہت پیس کل ہیں کوئی بھی کرسن یہاں پہ ایون مسلم کمیونٹی یہ بات جانتی ہے کوئی بھی مسیحی ایسی غلطی کرنے کی عمد کمی بھی نہیں کرتا ہم سب تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں ہم کے بچپن سے یہ بات سکھائی گئی ہے کہ تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں یہ مکمل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کرسٹین کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس لیے برائے مہربانی میں عدالتوں سے پولیس سے ان سب ان سب سے ریگویسٹ کرنا ہوں کہ پاکستان میں کرسٹین کمیونیٹی کے ساتھ کوپریٹ کیا جائے اور ان کی پروٹیکشن کا پیار رکھا جائے اور ہم احتجاج کے لیے سانہائے سرگوہ جو باکچہ مراہ انہوں کے اکتے ہوئے ہیں اپنی ڈکارڈ کروانے کے لیے اپنا احتجاج کروانے کے لیے کہ ہم اس ملک میں مرابر کے شہری ہیں جب بھی کوئی سانہ پیش آ جاتا ہے تو ہمارے ساتھ بہت ساتھ ایسی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جن سے ہمیں اس ملوار کریا جاتا ہے نہ اس کی کوئی نیویسٹی کچھنو کی ہے نہ اس کی اپنی ماملات نربانی سے ہم نے پاکستان کے ساتھ ہماری واپس ملکی ہے ہم پاکستان کے شہری ہیں ہم تمام مزاہج کا احترام کرتے ہیں اور ہم بسر کرنا کرتے ہیں تاکہ یہ ملک امن کا ہمارا یہ ملک ترقی کریں یہ ملک آگے جانیں باکر ہم اسی طرح سے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کہ ہمیں ہر روز میں حقوے بناتے رہیں کہ اس طرح سے ہماری ترقی کا نظام اچھا نہیں ہوگا لیکن ہمیں اس ملک میں پرزم دہنا ہے ہمیں اس ملک کوئی سروکات نہیں کوئی خدا کیا کرتا ہے کوئی خدا کیا کرتا ہے کہ خدا کہ ہمیں خدا ہمیں خدا کیا ہے تو خدا ہے اور خدا نہیں کرتا اسی کوئی اسی علامی کاغ کوئی بحرورتی نہیں کرتا ہم اس ملک آگ کے ساتھ 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 مری جیسر پاکستان بیزریا آزم پاکستان وزنرالہ خانجار اور ٹیکر اور اپنی دسٹرک حکومت سے انتجاہ ہے کہ مہربانی کرتے ہیں مسئلہیوں کا محفظ کی دیئے گا یہ آپ کے شعری ہیں یہ بھی آپ کے بھائی ہیں یہ بھی اس ملک میں کچھ اپنا حصہ رکھتے ہیں اس ملک کا اپنے درد رکھتے ہیں جب ہم آدمے ساتھ اس ملک میں وفادار ہیں تو ہماری وفاداری کو قبول دیا جائے Thank you so much